بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ افغانستان اور پاکستان کے مابین انتہائی سنسنی خیز میچ کا فیصلہ ہو گیا اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو بڑی خوشخبری بھی مل گئی ہے دورانے میچ آخری لمحات میں افغانی آپے سے باہر آ گئے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو انگلیاں دکھانے لگے مگر نصیم شاہ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے کیونکہ افغانستان کرکٹ ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہا بیس آور میں چے وٹو کے نقصان پر ایک سو انتیس رنگ بنائے جس کے جواب میں پاکستانی بل لباز وقتن فوقتن آؤٹ ہوتے گئے محمد رزوان بیس بابر آزم بغیر کو اسکور بنائے آؤٹ ہوئے دیگر بل لباز میں افتخار احمد نے تیس جبکہ شاداپ خان نے چتیس رنگ بنائے عاصف علی کی بات کر رہے تو عاصف علی نے اس میچ میں صرف آٹھ گندوں کا سامنا کیا دو چکے لگائے اور صلح رنگ بنائے مگر میچ مشکل ہوتا گیا اور یوں آخری عور میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایسا لگ رہا تاکہ شکست ہو جائے گا مگر نصیم شاہ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے کیونکہ نصیم شاہ نے انتہائی شندار دو چکے لگا کر میچ میں شندار فتح دلا دی پاکستان کو اور میچ کے بعد نصیم شاہ کافی جذباتی ہو گئے تھے کیونکہ نصیم شاہ نے شندار دو چکے لگائے اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے شندار فتح حاصل کی تو نصیم شاہ آپے سے باہر ہو گئے اور انتہائی جذباتی ہو گئے تھے میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے نصیم شاہ نے کہا کہ جب میں میدان میں آ رہا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ میں چکے لگا سکتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے میں پریکٹس کرتا تھا اور آج جب مجھے موقع ملا تو میں نے برپور جواب دیتے ہوئی پاکستان کی جیت میں قلید کردار ادا کیا دوستو آج کے میچ میں صحیح لمحوں میں جو لمحان نصیم شاہ کے ساتھ ہوا مطلب کہ جب انہوں نے چکے لگائے اور سوشل میڈیا پر کافی تیزی وائرل ہو رہا ہے آپ نصیم شاہ کے بارے میں کیا کہیں گے کومنٹ سیکشن میں لازمی طور پر بتائیں